اسلام علیکم ویورس ابھی جو آپ پودا دیکھ رہے ہیں بلکہ وائن ہے یہ بیل ہے اور یہ کافی بڑی ہوتی ہے اس کو جیسمین کہتے ہیں انگریزی میں اور یہ جیسمین گرینڈک فلورا ہے اور اس کو سفید چمیلی بھی کہتے ہیں اردو میں اور اردو میں اس کو سفید چمیلی بولیں گے اور ہندی میں اس کو چمیلی بولتے ہیں اور یہ ایک بڑی خوبصدت اور خوشبودار وائن ہے اس کی کلیاں دیکھیں پھول دیکھیں کتنے اچھے ہیں کتنا خوبصدت لگ رہا ہے اور یہ بڑی بڑی بیلیں ہوتی ہیں اور یہ چڑھائی جا سکتی ہیں دیواروں پر اور دروازوں کے اوپر بڑی خوبصدت لگتی ہیں یہ دیسی چمیلی ہے اور یہ مدر پلانٹ ہے ابھی ہم جو کٹنگ دکھائیں گے آپ کو لگائیں گے یہ اس کا مدر پلانٹ ہے اور اس کے چار بجے سے اس کے پھول کھلنا شروع ہوتے ہیں اور جیسے جیسے رات ہوتی جاتی ہے خوشبو بڑھتی چلے جاتی ہے آئیے کٹنگ لگائیں سلام علیکم ویوائلز یہ دیکھئے یہ سٹک میں نے لی اب یہاں سے یہ سب جیموف کر رہیں گے خالی سٹک چاہیے یہ اوپر کا حصہ ہے یہ نیچے کا ہے اس بہت کا دھیان رکھے گا کہ نیچے کا جو حصہ ہے وہ سائل میں جانا چاہیے اور یہ اوپر ورنہ دھیان نہیں رکھیں گے تو اوپر کا نیچے نیچے کا اوپر ہو جائے گا یہ ساری جو ہم کٹ لیں گے شاخیں صرف ہم اس ٹیم چاہیے تو یہ کٹ لیں گے پورا اچھا ایک کی تھکنے سے اتنی ہیں کتنی موٹی ہے اور دیکھ لیں ایک ہے پینسل کے برابر ٹھیک ہے اس کو ہم نے پہلے سے قلم بنا کے رکھا ہوا ہے اس کو یہ نوٹس ہوتے ہیں اس کے پاس سے اس کو قلم بناتے ہیں یہ دیکھیں یہ نوٹس ہیں اس کے پاس سے ہم نے قلمیں بنا لی ایک اتنی بڑی ہے اور ایک اتنی بڑی ہے اور یہاں سے ہمیں اس کو زمین میں سیو کر دیں گے گاڑ دیں گے زمین کے اندر اور یہ دیکھیں یہ چھوٹی 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 آپ کو دیکھ رہی ہوں گی گرین کلر کی تو یہ جو ہے نا اس طرح سے یہاں سے نکل کے اس طرح سے جب یہ اس کی یہاں جڑے آ جائیں گی تو اس طرح سے یہ چھوٹی چھوٹی سی آپ کو گرین کلر کی پتیاں یا نوٹس کے پاس سے دیکھ رہی ہے تو یہ اس طرح سے بن جائی ہے اس طرح سے اب ہم اس کو ٹکڑوں میں کٹ لیتے ہیں یہ سارے پتے ہٹا کے ٹھیک ہے یہ دیکھیں ہم نے ایک یہ شاکھ نکالی ایک برانچ نکالی اور اس کو نوٹس کے بعد سے اس کو ہم نے قلم بنا دیا یہ ہمیں زیادہ زیادہ لینا ہوتا ہے یہ حصہ یہ اس کا پلپ ہے یعنی گودہ ہے اور یہ اس ٹیم کا جو ہارٹ پوشن ہے اس میں سے روٹس نکل کر آتی ہیں تو اس کو ہمیں ترچھے اس لیے کٹتے ہیں کہ یہ زیادہ سے زیادہ ہو جائے یہ حصہ اس میں سے روٹس زیادہ زیادہ نکل آیا ابھی دیکھیں اگر ہم اس کو ایسی لگا دیں گے زمین کے اندر تو یہ تھوڑا سا حصہ ہے تو اس میں سے کم چانس ہوں گے کہ کم دوٹنگ ہوگی اس میں اور اس طرح سے اگر ہم یہ بنائیں گے تو یہ زیادہ زیادہ جو دوٹس بن جائیں گے اس کے اندر اس لیے ہم اس کو ترچھا کر کے کٹتے ہیں اگر ہم دو نوٹس کو اندر ڈالیں گے تو یہ تو بہت زیادہ اندر چلے جائے گا تو ہم صرف ایک نوٹس کو دبا دیں گے اسی طرح سے ہم نے اس کو اس طرح سے کٹا تھا تو یہ انٹر نوٹس بہت زیادہ بڑا ہو گیا ہے تو اس کو ہم کٹ دیں گے یہاں سے کٹ دیں گے کٹا اچھا اب ہم اس حصے کو رکھتے ابلک میں کٹ دیں گے یہ ابلک پوشن بنا لیا یہ بہت پتلی سی ہو گئی ہے لیکن کٹے لگانے کی اس کو بھی اب یہ ہو اب اس کو ہم دان چینی کا پوڈٹ لگا دیں اس میں روٹ ہارون ہوتا ہے اور وہ لگا دیں شہد لگا دیں اس میں روٹ ہارون ہوتا ہے یہ بھی زیادہ میں بنا بنائے مل جاتا ہے اب میں اس کو حلدی لگاؤں گی کیونکہ ہمارا جو ایریا ہے کراچی کا اس میں فنگس بہت آتا ہے تو ہمیں اس میں حلدی لگاؤں گی تاکہ فنگس نہ آئے اس کو میں اس کو بھی میں حلدی لگا دیتا ہوں ایسے ایسے اچھا ہلدی لگا دیں اس میں ہلدی کو پہلے ہلدی کو پہلے ہلدی کو پہلے اسے لگاں گاے ہلدی کو پہلے جونکہ یہ ہے گھوبر کی کھار میں لائی ہے بلکہ بکریوں کی کھار دیں اس میں مہنگنیوں کی بلکل خوشک اور فور پنچ اس میں میں نے فوسفورس ڈالائیں سنگل سپر فوسفیڈ فور پنچ تقریباً اتنا ہوگا تاکہ اس لئے ڈالتے ہیں اگر یہ سوائل جائے میرا خیال ہے ایسیڈک سوائل ہے کیونکہ ہمارے کو بکرا پلا تھا تو اسی مٹی میں جو ہے نا پشاب اور گوبر وغیرہ کرتا تھا تو اس کو میں نے اتنی کچھ ہی اپنے گھر کیلئی تھی اور اتنی کچھ ہالی ریت بھالو ریت اس کو میں نے مکس کر کے اور میں نے اتنا فوسفورس ڈال دیا تاکہ سوائل بہت زیادہ ایسیڈک نہ ہو جائے بہت زیادہ ایسیڈک ہو گئی تو پھر یہ پورا جل جاتا ہے اور پھر فوسفورس جو ہوتا ہے الکلائن سوائل کا ہوتا ہے اس کو بیلنس کر دے گا اور روٹس کو بہت اچھی طرح سے بناتا ہے فوسفورس اب یہ دیکھیں میں اس میں لگاؤں گی اس کے اندر یہ اس کو میں نے ہلدی دونوں طرح سے لگا لیے اچھی طرح سے یہاں سے بھی ہلدی لگا لیے جہاں سے ہم یہ لگائیں گے اندر اور اس طرف سے بھی تاکہ کسی طرح کا کوئی فنگس نہ آنے پائے تو اب میں تھوڑے سی اس کو پہلے گیلہ کر لوں گی پھر اس کے اندر لڑا لیں گی کچھ کمٹی تھی اب اس کو پانی میں ڈالیں گے پھر اس میں پانی ڈالیں گے جو یہ پانی جو ہے یہاں تک آ جائے پانی یہاں تک آ جائے گا تو پھر ہم یہ کورک ہے اس کو ہٹا دیں گے کیونکہ اگر مٹی گلی نہیں ہوگی تو یہ مٹی پھلی نکل جائے یہاں سے آہستہ آہستہ پانی کو ہونے دیں اب یہ دیکھیں اب اس کو جو ہے نا میں اس میں لکھوں گی تاکہ یہ گرے بھی نہیں تھوڑا سا بھی ہاتھ لگتا ہے نا کٹنگس کو ہلا نہیں چاہیے اس میں پانی زیادہ ہے تو اس میں تھوڑا سا مٹی اور بنا مٹی بھریں گے اس لئے بھریں گے تاکہ ہلے ڈولے نہیں اور اس کے اندر بھی ہم میں پانی ڈالیں گی کیونکہ اس میں نمی برقرار رہے ہیں پانی اس کو پانی ڈالیں گے دیکھیں یہ میں نے دو پوٹ میں لگایا ہے اس کو پہلا پوٹ اس لیے استعمال کیا ہے اس کے اندر یہ سٹکس ہیں دیکھیں اس کے اندر مٹی پڑی ہے اور مٹی کے اندر میں نے اس کو دبا دیا ہے صحیح ہے اب جو دوسرا پوٹ اس لیے استعمال کیا ہے میں نے اس کے اندر مٹی ڈال کے پھر اس میں پانی ڈال رہا ہے تاکہ یہ جو ہے اس کے اندر مویسٹ بنا رہا ہے مٹی سکے گی اور اس کے ساتھ یہ چیز ہے یہ بھی سک جائے گی اس کو نہیں خوشک ہونے رہنا ہے یہ دیکھیں یہ حلدی لگائی ہے یہ بھی حلدی ہے ایک تو حلدی اس بات کو یقینی بنائے گی کہ اس کے اندر فنگس نہ لگے اوپا یہ بنائے ڈائی بیک ہونا شروع ہو جاتا ہے یعنی یہاں سے سکنا شروع ہو جائے گی یہاں سے یہ سکنا شروع ہو جائے گی آیا اس کے اوپا طرح سے ڈائی بیک ہوتا ہے ایک نیچے سک ہوتا ہے یہ نیچے سے ہم نے اس کو کور کر دیا آپ نے لگا دیں ورم اوں لگا dentist فنگ بڑائے اے کچIch نہیں رہا ۔ یہ میں نے خوشک ہوا ہو گا ہوا میں شامل ہونا شروع ہو جاتا ہے اور یہ خوشک ہو کے پورا نیچے خوشک کر دے گا اور یہ میاں کے لایک سے آگا اسی طرح سے یہ بھی ہے اس کو میں نے حلدی لگا دیا سراؤنڈنگ میں بارش کا سیزن تاہی نہیں تو ایٹماسفیر میں بہت زیادہ خوشکی ہے اب میں نے اس کو نمی دینے کے لیے اس میں رکھا پانی میں تاکہ یہ بخارار یا ایوپریشن ہوتی رہ اور یہ آس پاس اس کے نمی رہے ان دونوں میں اب اس کو میں اوپا سے ایسے کور کر دوں گی اور یہ میرا چھوٹا سا یہ دیکھیں اب یہاں سے جو ہے نمی باہر نہیں جا سکے گی اور یہ تھوڑا سا کھولا رکھا تاکہ زیادہ جو نمی ہے وہ یہاں سے نکل جائے اگر زیادہ نمی بنی رہے گی تو اندر سے ہی گلنا سڑنا شروع ہو جائے گا اچھا اب یہ دیکھا ہے یہاں سے ہم نے پانی ڈالا ہے یہ مسلسل نکل رہا ہے یہاں سے پانی زیادہ پانی نکل جائے گا اچھا اس کا بھی نیچے سے کورک ہم نکال لیں گے تاکہ پانی ڈالا ہے تو نیچے سے نکل جائے جب یہ مٹی سٹف ہو جائے گی تو پھر اس کو کورک ہٹا رہیں گے پھر یہ پانی نا اس طرح سے مٹی نہیں نکلے گی پانی نکلے گا خالی مٹی نہیں دیکھ لگی اور یہ میں نے دیکھیں پولی ہاؤس بنا دیا اس کو صحیح ہے یہ پولی ہاؤس یہ ہے اور دوسرا پولی ہاؤس یہ ہوگی ہے یہ دیکھیں اب ہم اس کو اس طرح سے سیمی شڑی اریا میں رکھیں گے فل سن لائٹ میں نہیں رکھیں گے آپ یہ دیکھیں میں نے یہ پورے سہن میں دھوپ آ رہی تھی تو میں نے یہ پردہ لگایا تاکہ یہ محفوظ رہیں اب ہم وہ ہے سیمی شڑی اریا ادھر لے جا کے رکھتے ہیں اس میں ہلکی ہلکی سی کفرے سے دھوپ کی ہلکی سی تپش ہے وہ اس کے لئے کافی ہے اب یہ دیکھیں میں نے اسی طریقے سے یہ اس ٹیم بھی گروہ کیا تھا دیکھیں دو ماہ پہلے ماشاءاللہ سے فلاورن شروع گئی اس کی میں نے ویڈیو بنائی ہے وہ میری ویڈیوز میں آپ کو مل جائیے کس طرح سے میں نے کٹنگ لگائی تھی چلے ٹھیک ہے اللہ حافظ